سیوگی رامویر شریش بتا رہے تھے کہ آپ کو سمبھاویت ہے آج کی لوگ سبا کی کاروائی میں دو ماننے سانسد چرچہ کے لیے موجود ہیں سٹوڈیو میں ان کا پریچہ کروا دیتا ہوں منوز کوٹک جی ہیں بی جے پی کے سانسد منوز جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے امتیاز زلیل صاحب ہیں اے آئی ایم آئی ایم کے سانسد امتیاز جی آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے منوز جی شروعات کرتے ہیں آپ سے کل پہلے ہی دن تھا اور بہت بدلاؤں کے ساتھ لوگ سبا کی کاروائی شروع ہوئی اور پہلے ہی دن دو ویدہک پاریت ہو گئے کتنا مہتوپون مانتے ہیں آپ جیسے دیکھیں گے کہ لوگ سبا سپیکر اور راجے سبا میں سباپتی نے جس طرح سے اس پینڈیمک کی کسوٹی کے سمائے کے اندر سنسد کا سطر چلنا چاہیے اور ہمارے یششوی پردھان منتری جی نے ایک منشا جاہر کی کہ ساری باتیں سنسد کے مادھیم سے ہی ہونی چاہیے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے پوری ساؤدھانی کے ساتھ جس طرح کی انتظامات کیے گئے کہ پوری ساؤدھانی کے ساتھ سوشل ڈسٹنسنگ کا بھی پالن ہو اچھے طریقے سے کرونا ٹیسٹ کے ساتھ میں سنسد سدسیوں کو اندر آنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح کا ماحول یعنی سٹنگ ایرینجمنٹ بہت پہلی بار یہ دیش دیکھ رہا ہے کہ لوگ سبا کے سدس سے راجے سبا میں بیٹھے کچھ گیلری میں بیٹھے اس طرح کی ویوستہ کر کے ایک دیش کو سندیش دیا گیا کہ ہماری سرکار یہ کٹی بدھ ہے لوگشاہی پدھتی کو آگے لے جانے کے لئے یہاں پہ جس طرح کے ویدھیک کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ساتھ ویدھیکوں کو پرستط کیا گیا جس میں سے دو کو چرچہ کے بعد پارت کیا گیا نئے سیرے سے چرچہ ہے سدسشے کو کھڑے ہو کے نہیں بیٹھ کے بولنا ہے بہت سارے سدسشے اس کا سواگت کرتے ہیں پوری ڈیبیٹ کے ساتھ میں ہی دونوں ویدھیک کو پاریت کیا گیا اور یہ دونوں ویدھیک بھی مہتوپورن تھے ایک ہومیوپیثی کے ریلیٹیڈ ویدھیک تھا دوسرا ایورویجیان کو ریلیٹیڈ ویدھیک تھا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کل ہی کوویڈ 19 کو لے کر وقت اویے تھا سواست منتری کا اور سواست سے جڑے ہی ویدھیک تھے جو پاریت ہوئے ہیں دیش کی سب سے بڑی سنسٹ جب ملتی ہے تو یہ سوابھاویک ہے کہ سرکار کا اتردائی تو ہے کہ کس طرح کی ستھیتی کو ہم نے سنبھالا ہے کس طرح کی ستھیتی دیش میں ہوئی ہے اور آگے آنے والے دنوں میں ہم کس طرح سے آگے جائیں گے مجھے لگتا ہے کہ سواست منتری جی کے وقت اویے کے بعد پوری ستھیتی صاف ہو چکی ہے سرکار نے اپنی منشا جاہر کی 130 کروڑ کے دیش کو جس طرح سے ہمارے پردان منتری جی کے نیترطو میں دیش سنبھلا ہے اور جس طرح کے پورے وشو میں مہماری کے چلتے ہماری لائف کو بیک ٹو نارمل سی کیسے لائے جائے جس کے بارے میں سواست منتری جی کا ویدھان کافی آوشک تھا کل پردان منتری نے ستر شروع ہونے سے پہلے ہی سب کا آبھار بھی ویقت کر دیا چاہے ستہ پکش کے سانسد ہو چاہے ویپکش کے سانسد ہو اور صدن کے بھیتر بھی ایسا ہی کیا گیا کیونکہ ویپکش کا بھی اتصاہ دیکھتے ہوئے بنتا ہے اور ویپکش کا اتصاہ نہیں ہوتا تو شاید یہ پراروپ نہیں ہو پاتا ستر کا دیکھیں اتصاہ شبد کہنا بہت میرے حساب سے برابر نہیں رہے گا ایک حقیقت یہ ہے کہ بہت چنتہ کا ایک ماحول ہے دیش کے اندر بہت سارے مدے دیش کے سامنے ہیں اور یہی ایک جگہ ہے یہی وہ پوتر مندر ہے جہاں پر سبھی لوگ آ کے اس دیش سے جڑے ہوئے مدوں کے اوپر چرچہ کرتے ہیں آپ نے کہاں بٹھائے ہیں کیسا بٹھائے ہیں یہ ایک الگ بات ہے ہماری سب کی یہ مانگ تھی کہ یہ سطر ہونا چاہیے ادیویشن ہونا چاہیے کیونکہ دیش کے سامنے جو مدے ہیں آج کرونا کا مدہ ہے آج چائنا کا مدہ ہے آج گروئنگ انیمپلائیمنٹ کا مدہ ہے تو ایسے بہت سارے مدے ہیں جن کے جواب سرکار کو ہی دینا ہے یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ لوگوں کے اندر اتصا ہے بہت اچھا بٹھا دیا گیا ہے کسی کو راجعہ سبحان بٹھایا کسی کو لیکن سوال یہ ہے کہ آپ چار گھنٹے کا ادیویشن لے رہے ہیں ہر روز چار گھنٹے کا آپ نے تیع کیے ہیں تو کیا کچھ سمجھوتا ہوا ہے آپ کا کرونا کے ساتھ کہ میں چار گھنٹے ہے تو لوگ سبح کے اطراف میں گھوموں گا نہیں اگر پانچپا گھنٹہ ہوا تو میں پھر سب کو ہے تو اٹاک کروں گا ہماری یہ مانگ تھی وپکش کی یہ مانگ تھی اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ستہ دھاری پکش کے بھی سانسدوں کی مانگ تھی لیکن چونکہ ان کے آپ کو تو معلوم ہے ٹو پارٹی رول چلتا ہے یہاں پر دو ہی لوگ ہیں سینٹر پاور کے تو یہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ کوشن آر ہونا چاہیے کر کے ایک گھنٹہ اگر بڑا دیتے آپ چار گھنٹے کی جگہ اگر پانچ گھنٹے کر دیتے آپ چار گھنٹے اگر شام میں آج تین بجے سے سات بجے تک کا ہے آپ صبح ایک گھنٹے کیلئے بلا لیجئے دیکھیں میں سپیکر صاحب کا بہت تہدل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں یہ جب سے آئے ہے سپیکر کی اس کرسی کے اوپر بیٹھے ہیں انہوں نے سب کے ساتھ انصاف کیا ہے اور ہم اس کو سویکار کرتے ہیں ان کا تہدل سے شکریہ بھی آدھا کرتے ہیں اور کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کوشن آر کے محتوی کو سمجھتے ہوئے رات میں دو دو بجے تک یہی سطر یہی سپیکر صاحب نے چلائے ہے لیکن اب چونکہ سرکار نہیں چاہتی ہے کہ ہم آپ سے کچھ سوال کریں دیکھیں یہ ایک الگ بات ہوتی ہے آپ کے من کی بات تو ہم ویسے بھی گھر میں بیٹھ کے سنتے ہیں یہاں پر ہم من کی بات نہیں ہمارے بھی دل کی اور دیش کے دل کی بات آپ کے سامنے لے کر آرہے کل صدن کے بھی ترسن صدی کائرمنتری نے بھی اس بات کو سپشٹ کر دیا کہ الگ دلوں کے نیتاؤں سے اس وشائے میں چرچہ ہوئی تھی اور انہوں نے مانا تھا کہ ہاں اس کال میں وششت پرستیتیاں ہیں اور وششت پرستیتیوں میں سمائے بھی کم کیا گیا ہے اور بیٹھنے کے استطیتیوں میں بھی پریورتن کیا گیا ہے تو ایک چنوٹی پون تھا اگر مجھے پراندہ سنگھ جی نے بھی کل اس بات کو بہت ساف گوئی سے سپشٹ کیا دیکھیں لوجیکلی اگر آپ سمجھانے کی کوشش کریں گے اگر ہمارے کوٹک بھائی صاحب اگر ہم کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ اگر آپ چار گھنٹے کا دیویشن لے رہے ہیں لوگ سبح میں میں بیلڈنگ دیکھنے کے لیے نہیں آیا ہوں کہ امارت کو رنگ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے کر کے کون سے سانسد کی داڑی وڑی ہے کیا کون کتنا موٹا ہوا ہے میں سوال لے کر آ رہا ہوں اور پورا دیش کے جتنے بھی سانسد ہوتے ہیں اپنے اپنے چناوی شیطر کی سمسیاں لے کے آتے ہیں اور اس کا نراترن یہاں پر ہوتا ہے یہاں پہ جواب مانگا جاتا ہے اور اگر آپ کہیں گے کہ نہیں اب پورے اٹھرا دن ہے تو آپ لوگوں نے خاموش بیٹھنا ہم جو بولیں گے وہ سننا دیکھیں بل پاس کرنا بہت ضروری ہے ہم سواغت کرتے ہیں لیکن کل جترہ سے میڈیکل کا بل اترہ ہے آج بھی میں دیکھ رہا ہوں شونی کال میں بہت مہتوک کے مدے سانسد اٹھانے والے ہیں بیس تو میرے پاس رسٹڈ ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ لسٹ سے اوپر جا کر بھی بہت سارے سانسدوں کو افسر دیے گئے ہیں وہ اگر آپ پہلے گوشنا کل یہ بات کئی بار آئی اور خود کانگریس کے ورشن نیتہ دی رنجن چودری نے بھی سدن کے بھیتر کہا کہ پرشن کال ہونا چاہیے پرشن کال آتما ہوتا ہے لیکن اس آتما کو تارتار ہوتے بھی کئی بار دکھا گیا ہے جب سدن میں ہنگامہ ہوتا ہے وپکش کسی وشاہ کو لے کر اور کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ پرشن کال نہیں چل پایا ہے اور اس آنگامہ کی وجہ سے اور جب وپکش کی اور سے یہ کہا جاتا ہے کہ آتما ہے پرشن کال تو آتما تو ہر سمائے کسی بھی گھڑی آتما ہی رہتی ہے یا سمائے کے انوصار وہ آتما میں بھی پریورتن ہو جاتا ہے مجھے لگتا ہے کہ کل سنسدیہ کاریمنتری جی نے اس کا جواب اس طرح سے دیا تھا کہ جب سدن کی کاروائی اور بھی لگ رہا ہے انسٹارڈ کوششن جو جلیل جی بات کر رہے کہ سوال پوچھنے کی سوال پوچھنے کی کسی کو منائی نہیں ہے آپ اگر سنسدیہ کارے پرانالی کو جانتے ہیں تو بیس سوال سٹارڈ کوششن میں آتے تھے اور وہ بیس میں سے جب شروع ہوتا تھا تو تین چار یا سپیکر صاحب اچھے تھے تو پیشلے کچھ ستروں میں وہ سنکھیاں انہوں نے پوری کرنے کی بھی پوری کوشش کی اور سرکار کی طرف سے بھی ہمیشہ اس کا جواب دیا گیا تو جب پرشنکال میں سٹارڈ کوششن ہی لگتے ہیں اور اتنے ہی بولے جاتے ہیں تو جب پورے وپکش کے ساتھ میں سبھی نیتاؤں کے ساتھ بات کر کے یہ نینے لیا گیا کہ پرشنکال نہیں رہے گا انسٹارڈ کوششن آپ پوچھ سکتے اور وہ لگتے بھی اس کے اتر بھی ملتے اپنے کشیتروں کی بات اٹھانے کے لیے اپنے کشیتر کی بات رکھنے کے لیے zero over کا پراؤدہ نے zero over میں 20 وقتاؤں کی لٹری لگتی ہے وہ لٹری نکلنے والی ہے وہ کل بھی ہوا تھا آج بھی ہوگا اور جو جلیل جی نے اُلے کیا کہ رات رات بھر سنسط کا ستر چلتا تھا تو یہی لوگ سبھا کی یہی سرکار تھی اسی term کے اندر لوگ سبھا کے سپیکر کے کارن اور لوگ سبھا میں سرکار کی اچھا کے کارن ہی یہ سمبھ ہوا اب پینڈیمک ہے کرونا سمجھ ہے کل جیسے سنسطیہ کارے منتری جی نے کہا کہ راجستان ہوا پنجاب ہوا یہ اتر راجیوں نے مہاراشتر ہوا ایک ایک دو دو دن کے ستر لیے تھے وہاں پہ تو اٹھرہ دن کے ستر بھی نہیں ہوئے کھانا پورتی کرنے کے لیے وہاں پہ ایک دن کا ستر لیا گیا تو ہم نے کبھی وہاں کی سرکار کی منشہ پہ ہم نے تو کوئی پرشنے نہیں اٹھا ہے یہ کرونا کی ستھیتی کو دھیان میں رکھتے ہوئے پرشنکال کو سسپینڈ کرنا یہ آپ سی سہمتی کے کارن ہوا ہے اور پھر بھی ماننے ور لوگ سوہ سپیکر جی نے کل ریکارڈ پہ کہا ہے کہ بزنس ایڈوائیزری کمیٹی پہ اس پہ چرچہ ہو سکتی ہے اب بات جب آگے جائے گی تب جائے گی اور کل بہت مہتوپونڈ دن اس لیے بھی رہا کیونکہ آپ نے تین وشیوں کو گنوایا ہے جس میں کوویڈ نائنٹین کو لے کر جو محول پورے دیش میں بنا ہے اس کو لے کر اور چین کے ساتھ لیسی پر جس طرح کسے تناو فون محول ہے اور عرص ویوسطہ کیا بات تو کل پہلا وشی تو لے لیا گیا وقتبی بھی ہوا منطری صاحب کا اس وقتبی سے آپ کتنے آپ لگتا ہے کہ ایک چار گھنٹے کے اندر اگر سیٹ ٹارگیٹ اگر آپ نے کر کے لے کر آئے ہے کہ ہم کو اتنے بلز پاس کرنے کا ہے اب آپ سوچئے گا کہ اتنا محتوپورن دونوں بلز تھے ایک تو ہومپیتی کا بھی میڈیکل سے ہی ریلیٹیڈ تھا اور دوسرا بھی میڈیکل سرویسز سے تو پروائیڈ ایفورڈیبل میڈیکل ایڈوکیشن یہ ایڈوکیشن ہائیلی کالیفائیڈ پروفیشنلز کس طرح سے تیار کیے جائیں گے یہ سب کہیں نہ کہیں آج کرونا سے جڑا ہوا ایک مدہ ہے ہر سانساد ہے تو یہ بتا سکتا تھا میں بتا سکتا تھا کہ میرے چناوی شیطر کے اندر آپ نے میرے دو کروڑ روپیے لے لیے ہے کہ نہیں میرا پورا فنڈ ہے تو آپ نے مانگا لیے ہے کر کے یہاں پر بیٹھ کے ایک سیکریٹری نے تیس ونٹیلیٹرز وہاں پہ بھیج دیا ہے گرامین اسپتال کے اندر پچھلے کئی دنوں سے پڑے ہوئے ہیں جب اس کا ریویو لیا گیا تو پتا سلا کی ساں وہ پردھان منطری کے کوئی سکیم میں سے آئے ہوئے ہیں ونٹیلیٹر کسی کو پتا نہیں ہے ہمارا یہ کہنا ہے اگر میں وہاں سے چن کر آیا ہوں کوٹک صاحب اپنی کونسٹیوئنسی سے چن کر آئے ہیں انہیں جتنی معلومات اپنی کونسٹیوئنسی کی ہے یا مجھے جتنی معلومات میری کونسٹیوئنسی کی ہے دلی میں بیٹھے ہوئے کوئی سیکریٹری کو یہ پتا نہیں ہے کہ میرے گرامین شیطر کے اندر میڈیکل کی سویدھائی کیا ہونی چاہیے کیسی ہونی چاہیے اور کب ہونی چاہیے یہ تو اپنا فرمان جاری کر دیئے لائیے تیس ونٹیلیٹرز بھیج دیجے گا کر کے تو ایسے بہت سارے مددے تھے جن کے اوپر چرچہ ہونا اور میرا میرا آپ سے یہی ایک سوال ہے کہ اگر چار گھنٹے تو سارے چار گھنٹے کیوں نہیں اور اگر سارے چار گھنٹے تو پانچ گھنٹے کیوں نہیں چار گھنٹے کا ایسا کیا چیز ہے آپ بریک کر کے لیجے نا آپ نے اگر سمجھ لیجے گا آپ نے چوبیس چوبیس گھنٹے ہے تو یہ سدن چلا ہوا ہے کنٹینیویس چلا ہوا ہے لیکن منوجین کا کہنا بھی یہی ہے آپ منشا پر سوال نہیں اٹھا سکتے کیونکہ اسی سرکار میں مانگا ہوں میں نے تو آپ نے خود سنا ہے کہ میں نے اومبرلا صاحب کا تہجل سے شکریہ آدھا کیا ہے تو یہ بدلی ہوئی پرستیتیاں ہیں بدلہ ہوا سمجھ ہیں تو اس لیے چاہید چار گھنٹے کے اندر دکت کیا ہے مجھے کنونس کریے تو یہ چار گھنٹے چار گھنٹے بار بار جو پوچھتے اس کا جواب ایسا ہے کہ لوگ سبھا کی سدس سے سنکھیا کو دیکھتے ہوئے اس کو تین حصے میں ڈیوائیڈ کیا گیا یہ جو بول رہے تھے نا کہ بیٹنے کے لیے تو جب سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن کرنا ہے تو آپ کو سوا پانسوں کے قریب سنسدوں کو لوگ سبھا ہاؤس میں راجے سبھا ہاؤس میں اور وزیٹر گیلری میں بھی بٹھانا پڑا اور اسی سمائے پہ آپ کو راجے سبھا بھی اسی طریقے سے چلانی ہے کہ جب ادھگاری بھی وہاں آتے ہیں باقی سنسد سدس سے بھی ہے تو ان کو بھی سپلٹ اور میں آپ کو لوگ سبھا اور راجے سبھا دونوں سدنوں کا استعمال کرنا پڑ رہا ہے آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ان دونوں سدنوں کے بیچ کے سمائے پہ پھر سے سینٹیزیشن سے ساتھ ساتھ باقی ساؤدھانیا بھی برت نہیں ہے تو پورے دن کو اگر آپ ڈیوائیڈ کریں گے پہلے لوگ سبھا الگ چلتی راجے سبھا الگ چلتی دونوں سدن الگ طریقے سے چلتے اپنی جگے پہ چلتے اب جب ہم چلا رہے اس بیششت پریشت میں تو تین سدنوں کے تین الگ الگ بیٹھنے کی جگہ کا پراؤ بھی پتل پہ ملے آج کاروائی کی بات کریں اور جو بزنیس ہے لیس ٹھٹ ہے اس میں آج بھی کئی منتریوں کی وقت بھی ہیں اور سب سے مہتوپون مانا جا رہا ہے کہ آج رکشہ منتری سویم لدہ کے ستتی کو لے کر کچھ چیزوں کو سپشت کریں گے سدن کے کتنا مہتوپون جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سرکار نے دیش کو پوری ساؤدھانی کے ساتھ میں ہم ہوشیار بھی ہے خبردار بھی ہے اور چوکس بھی ہے اس کا سندیش سویم پردھان منتری جی نے سیما پر جا کر دیا رکشہ منتری جی گئے الگ دلو کے سینہ پتی گئے یہ سبھی نے جا کر لگ دا کی پر ستیتی کو آج جس طرح سے چین کے سامنے ہم نے دیش کو سمال آئے ہماری منشا کافی صاف ہے کہ ہم اس دیش کی جو اکات مطا ہے اس پر کوئی سمجھو سویم پردھان منتری جی نے وہاں جا کر جو سندیش دیا ہے وہ پوری دنیا نے دیکھا اور یہ صدن کے شروع ہونے سے پہلے پردھان منتری نے یہ سندیش بھی دیا آش بھی پرکٹ کی وہاں پر جوان سیما پر تیناک ہیں چاک چوبند ہیں اور دھرتیما کی رکشہ کر رہے ہیں تو صدن کے بھیتر سے ہم لوگ ایک تک اپردشن کریں اور ایک سور میں ہماری بات جانی چاہیے دیکھیں اس میں کہیں پر بھی کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی ہے کہ چائنا کا معاملہ ہو جب دیش کے اوپر کبھی بھی کسی بھی طرح کا اگر کوئی پرشن آئے گا تو دیش ایک طاقت بن کر کھڑے رہے گا ہم بھی ہم چاہے باہر ہو اندر ہو دیش کے بارے میں کوئی سمجھاتا ہو ہی نہیں سکتا لیکن آپ یہ بات مانیں گے کہ پچھلے کئی دو مہینوں میں اگر آپ نے دیکھیں گے کہ کس طرح کا ایک ماحول ہے کہ کسی کو یہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ چائنا کتنی ہماری بورڈر کے اندر آیا ہے آپ نے کئی ویڈیویل دیکھے ہے بہت سارے چینلز کے اوپر چلائے ہے کہ چائنا نے کس طرح سے ہمارے فوجیوں کے اوپر حملہ کیا ہمارے فوجیوں نے کس طرح سے اس کے اوپر ریاکٹ کرا دیکھیں یہ دیش کے بورڈر سے جڑا ہوا ایک مدہ ہے ہم یہ سوال کرنا چاہ رہے ہے کیا وجہ ہوئی ہے کہ چائنا کو یہ خدم اٹھانا پڑا ایسے کون سے کمیٹمنٹ تھے جو سرکار نے پوری نہیں کیے ہے کہ وہان کا کوئی کمیٹمنٹ تھا کیا کہ چائنا آج اتنی ہمت کر رہا ہے چائنا تو چھوڑیے صاحب آج نیپال جیسا چھوٹا سا ملک اتنا چھوٹا ہے وہ بھی ہے تو تیور دکھانے لگ گیا ہے بھارت کو چائنا بھی ہے تو تیور اگر دکھانے لگ گیا ہے اور آپ کہیں کہیں نہیں صاحب ہم یہاں پر آئیں گے ہم تو یہ امید کر رہے تھے ویسے بھی ملک کے وزیر آزم بار بار ٹی وی کے اوپر آتے ہے اپنے من کی بات رکھتے ہے ریڈیو پہ رکھتے ہے چائنا جیسے مجزے کے اوپر جب لوگوں کے اندر شنکہ ہے لوگوں کے اندر لوگ جب دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں کی چائنا کے اندر کیا ہو میرے وزیر آزم سے پوچھ مجھے بتائیے گا چائنا کی استیتھی کیا ہے کر اس میں آج ہماری امید ہے پوری طرح سے چرچہ ہونی چاہیے اور یہ مددہ ایسا ہے کہ اگر ایک بلگر آپ نے کل صبح دوبارہ بلائے ہمارے کو تو دوبارہ ہم حاضر ہو جائیں گے لیکن اس کے اس پر وقت عویہ دیں گے تو بندودر چیزوں کو سپشت کیا جائے گا ایک شبد پہ میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا جیسے انہوں نے بتایا کہ میرے من میں یہ شنکہ ہے کہ ایک ماحول ہے شنکہ کا میں پوچھتا ہوں کہ ہم دیش بکت تو شنکہ کا ماحول کیوں کھڑا کرے یہ آج سدن سے پورے چائنا کو یہ سندیش جانا چاہیے کہ بھارت کے کسی بھی جوان کو وہاں پہ جو دردتا سے کھڑا ہے اس کے پیچھے 130 کروڑ بھارتیوں کا سمرتن پرابت ہے شنکہ کس بات کیے چائنا نے جو ہمارکت کیے تو اس کا اُتر ہماری سینہ نے دیا ہے ہماری سینہ نے اُتر دیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پردھان منتری سویم رکش منتری سویم سینہ پرموک سویم بارڈر پر گئے ہے یہ آج تک کبھی ہوا نہیں تھا پردی مجی یہ سرکار جس دردتا سے چلتی ہے یہ سرکار کے من دیش پریم کے بارے میں ایک ماتر کسی کو شنکا نہیں چاہیے اور جب جوان وہاں پر مقابلہ کر رہے جوان وہاں پر اپنی جان کی باجی لگا رہے جوان اپنے آپ کو چائنہ کے سامنے جس مقابلے پر کھڑا کیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آج رکش سندیش اس سدن سے جائے گا جی جی اور آج کے وقت کے بعد مجھے لگ رہا ہے کہ چیزیں بھی بہت ساری چیزیں سپشٹ ہو جائے گی اور جو سندیش یا پھر چیزوں کا سپشٹ کرن وقت کے مادھم سے ہوگا اس کے بعد شاید کسی پرکار کی راج دیتی اس جو دو ودہک پاریت ہوئے اس پر چرچہ کر لی اور آپ نے کہا بہت مہتوپون ہیں آج آپ لوگوں سے سمبند بھی ایک ودہک ہے جس پر آج چرچہ کے بعد شاید وہ آج پاریت بھی ہو جائے گا سنسا صدد سے ویتن بھتہ اور پینشن سنشودن ودہک اہم اہم مدے ہے یہ بل کو پراتمکتہ دے کر عدیویشن کے دوسرے ہی دن لے کر آنا اس کے پیچھے سرکار کی کیا سازش ہے کیا سونچ ہے یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے دیکھیں ایک سانسط کو کتنی سیلری ملنا ہے اس کے لیے کوئی آپ کو آپ ڈیسائیڈ کر لیجے گا کیا دینا ہے کیا نہیں دینا فیصلہ ہوں گی کریں گے تو آپ اگر یہ کنڈیشن ڈال دیتے کہ یہ آپ کی کونسٹیٹوینسی کے اندر ہے اب آپ کا جتنا بھی لوکل ایڈیا ڈیولپمنٹ فانڈ ہے آپ کسی گٹر کے اوپر مت خرچ کر کریے کسی روڈ کے اوپر مت خرچ کریے بجلی لانے کے لیے نالے کے لیے مت خرچ کریے ابھی چونکہ پینڈمک چل رہا ہے آپ کا پورا بجٹ میڈیکل شویدہ کے اوپر خرچ ہونا چاہیے اس کے اوپر آپ ہمارے کو بنا کے دے دے تھے تو کم از کم میں میرا لوکل ایڈیا ڈیولپمنٹ فانڈ ہے وہ میرا فانڈ ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں میری کونسٹیٹوینسی کے اندر میرے میڈیکل شویدہوں تاو کی سیلری اللاؤنسیس اور یہ پینشن والا جو 6 اپریل کو پاس ہوا تھا اسی کا یہ بل ہے اور اس بل میں بہت سپشتتا ہے جو سیلری سنسط سدس کو ملتی ہے یا بھتے ملتے ہے اس کو 30% سے کم کرنا اور جب وشو میں اس مہماری کا مقابلہ کرنے کے لئے بھارت جیسے دیش میں ایک سنسادھنوں کی ضرورت تھی ایک اچانک آپ اپدہ کے سامنے جب ہم لڑنے جا رہے تو جس طرح کا سنسط سدس کا ویتن ہے یہ بھی ہم کم کر دے رہی ایک سندیش دیش کو دینا بہت ضروری تھا تا کہ جس کے کارن سنسد سدس ہو ویدھان سب ہو یا کسی بھی اربن لوکل باڈی کا سدس ہو یہ اپنے ویتن کو بھی ان کاموں میں لگا سکتا ہے کیونکہ کاموں کے سامنے اس کا خرچ ہے میڈیکل خرچ کو پورا پڑھنا ہے جس وینتی لیٹر کی پیشے جلیل بھئی بات کر رہے تھ ہمارے کشیتر بھمبائی میں بہت سارے وینتی لیٹر پی ایم کیر فنڈ سے آئے جو وہاں کی راجی سرکار نے اور اربن لوکل باڈی نے ان سنسٹال کرنے کا کام راجی سرکار کا راجی سرکار کے کبجے میں اسپتال یا ایک طرف آپ اتنی بڑی عبدہ کے سامنے جا رہے جس کے مقابلے کے لیے آپ کو پیسو کا پراؤ دان اپنے بجیٹ سے ہی کرنا ہے اور اس بجیٹ کے اندر ری سٹرکچر کرنا آوشک ہو جاتا ہے جب اچانک کوئی خرچہ آجاتا ہے ایک پریوار میں اگر کسی روز سٹرکار اس مہماری کا انتظار کر رہی تھی کہ یہ پینڈمک آئے گا کرونا آئے گا اتنے سارے لوگوں کی موتیں ہوگی لوگ پریشان رہیں گے بیٹس کے لیے آکسیجن کے لیے تب یہ گورنمنٹ کی کیا پریاریٹیز نہیں چاہیے تھی گورنمنٹ کو یہ پتہ نہیں تھا دیکھیں باتیں کرنا بہت بڑی بات ہے کہ ہم چائنہ کو پیچھے چھوڑ دیئے ہے آج ہم ایکسپوز ہوئے ہیں یہ بڑا انفورچنیٹ بات ہے ہماری حقیقت ہم کھاں پر کھڑے ہوئے شہروں کی بڑے شہروں کی بات کریں گا ممبئی سے آتے ہے ممبئی جیسے پیٹل کے اندر لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کی پیوریٹیز نہیں تھے پہلے کہ پانچ ہزار کروڑ روپیے کا سٹیچیو بنا دینے کا احمد کے پاس جان کری لیں گے ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے بریک کے بعد آپ کا ایک بار پھر سے سوگت ہے بریک پر جب ہم جا رہے تھے تو امتیاز جی بول رہے تھے کی کیا ہم لوگ اس مہاماری کا انتظار کر رہے تھے سوست سیواؤں پر پہلے خرچ کیے گئے لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں منوت جی کی یہ مہاماری ایک چنوٹی کے روپ میں تو سامنے آئی ہے لیکن اس چنوٹی کو بھی افسر میں تبدیل کرنے کا پریاس کیا گیا ہے کیونکہ ہم ماسک بنانے کی بات کریں تو ہم لوگ بہت کم بنائے کرتے تھے لیکن اب اس چنوٹی کے دور میں ہم لوگ نے پی پی کت نہ کیول اپنی آوشکتاؤں کی پورتی کر لی ہے بلکہ دوسرے دیشوں کو بھی ہم لوگ نے ایکسپورٹ کیا ہے ہم کو یہ سمجھنا پڑے گا کی ستر سال میں کیا ہوا اس سرکار کی منشا کے بارے میں تو آپ پرشن کری نہیں سکتے کہ جس مہاماری پہلے ہمارے دیش میں کتنے ventilator بنتے تھے کتنے ماسک بنتے تھے یہ بار بار کہا بھی گیا ہے اور یہ ستھے حقیقت بھی ہے کہ ہم ventilator بنانے میں پی پی کٹ بنانے میں اپنے آپ میں سکشم نہیں تھے تو یہ ستر پردھان منتری جی نے آتما نربھر کا نعرہ دیا پردھان منتری جی نے آتما نربھر بھارت کی کلپنا رکھی ہے یہ کلپنا ان کے پہلے بھی پردھان منتری بنے سے اس دیش میں رکھ سکتے تھے لیکن جب ہمارے پردھان منتری جی نے یہ کہا موڈی جی نے یہ کہا کہ آتما نربھر بھارت بننا چاہیے اس کے پیچھے کی منش ہے کہ چنوٹی کے بعد ہماری اکنومی کو جس طرح دور درشتی کو اور انہوں نے جس طرح سے آتما نربھر بھارت کا نارہ دیا اور چھوٹے 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 سوکار کیا اس چیلنج کو سوکار کر کے دیش کے سامنے ادھارن رکھے ہے یہ ادھارن چھپائے نہیں کیا سکتے آپ جب پی پی کٹ کے نرمات آج ایکسپورڈ کرنے لگے 130 دیش کو ہم دوائیہ پردان کی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے پورے وشوہ میں جب مہاماری پھیلتی ہے تو اس کے اندر بھارت کا رول ایک الگ طریقے سے ہوتا ہے اور بھارت کے یششوی پردان منتری جی کے نیتر وط میں 130 دیش کو ہم دوائیہ بیشتے یہ بہت بڑا مددہ ہوتا ہے اور جس کا پورا شرے سرکار کو جاتا ہے اب کتنے ایمز پہلے بنے کتنے ایمز اس سرکار کے کاریکال میں بنے پچھلے چھے سال میں کتنے ایمز کو مانیتہ ملی یہ جو کل ہم نے دو ویدھیک پاریت کیے ہمیوپیتی سے لگا کے آج دیکھیں گے آپ کرونا مہاماری میں آیوش منطرہ لے جو گائیڈ لائن ہے وہ فولو کرتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ پورے دیش میں کس طرح محل بنا تو اس کا ایک شرے تو جاتا ہے لیکن یہ کوئی شرے لینے کی جگہ آج نہیں اس مہاماری کے سامنے دریج جس دردتا سے کھڑا ہے یہ ہم دنیا میں دینا چاہتے ہے کہ بھارت کے لوگ چنوٹی کو آپدا کو سوکار بھی کرتے ہے اور اس کو پریورت کرتے اور اس کی ایک سکس سٹوری ہوتی ہے اور جب بھی کرونا کی کثہ لکھی جائے گی تو اس وقت پہ یہ جرور لکھا جائے گا کہ بھارت میں اس کے پہلے پی پی کتنی بنتی تھی اور اس آپدا کے آنے کے بعد آپدا بہت زیادہ اس سے سہمت نہیں ہے آپ کا کیا کہنا دیکھیں یہ جو گورنمنٹ کے طرف سے جو بلز لے کر آرہے ہے بیسیکلی اس کا سب کا عدیش یہی ہے کہ مارکٹس کی اگر ہم بات کرے تو لوکل ستر کے اوپر اگریکلچر پروڈیوس مارکٹ کمیٹی ہوتی ہے اے پی ایم سی ہوتی تو اس وجہ سے یہ بلز کو لانے کا بیسیکلی اور صرف ایسینشل کموڈیٹیز کی بات نہیں کر رہے ہے آپ بینکنگ ریگولیشن کا بھی بل لائے جا رہا ہے اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ آپ جو کمرشل بینکس کو پروپرلی ہینڈل نہیں کر رہے ہیں تو آپ ایک لاکھ دیں گے اس کو پرائیوٹائز کر دیں گے تو یہ سب چیزیں جو میں نہیں سمجھتا اس کے لیے آوشک بھی ہے جب کوپریٹیو بینکس میں کوئی گھوٹالا ہوتا ہے تب وہ ان سے نہیں پوچھتے وہ سرکار کے طرف دیکھتے ہیں لوگ وہ بولتے ہیں کیوں چلنے دیا اگر اگر سرکار جواب دے ہے تو جواب دے کے لیے پھر یہ ہے سرکار مطلب یہ ہے کہ دیش کے اندر ایک ہی سرکار کی بات نہیں ہو سکتی ہے اپنے اپنے راجی سرکار اپنے اپنے سر کے اوپر کوپریٹیو مومنٹ جو ہے وہ پورے دیش کے اندر اگر شروع ہوا تھا تو وہ مہارشتہ سے شروع ہوا تھا کوپریٹیو مومنٹ کی شروع ہی وہاں سے چاہے پھر وہ کوپریٹیو بینک ہو کوپریٹیو شگر فیکٹریز ہو یہ سب سے پہلے وہاں سے جنم لیا گیا تھا جی جی یہ لگ تو یہ رہا ہے منو جی کی ایک نیا پلیٹ فارم اوپن کیا جا رہا ہے جس ایک جو ایک بلیک میلنگ ہوا کرتی تھی اپی ایم سی مارکیٹ کی آنیا مارکیٹ کی وہ کہیں نہ کھیں بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ایک سہولیت دی جا رہی ہے کسان بھی کہیں نیا مجھے سارے مومنٹ اپی ایم سی مارکیٹ سے لگا کہ ان کا کنٹرول ان کے ایجنٹ وں مدھن ہے اس میں چھوٹکار ملے وہ اپنا مال ڈائریک بیت سکتا ہے اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے کسان کے لیے کہ اپنے مال کی اپنے دام اچھے طریقے سے لینے کب مارکیٹ کے اندر سے اپن مارکیٹ میں سرکار کو اپنے پاس کنٹریت نہیں کر رہی جب PMC بینک گھوٹالا ہوا جو مہاراشتر کے اندر بہت بڑے پیمانے پیم سی بینک مومبائی اور مومبائی سراؤن دینا چاہیے ان کے خاتے داروں کو رہات دینے سبی نے چٹھی تو فائنانس منسٹر کو لکھی کسی نے تب آپ مانگ کرتے ہو دیش کے پردھان منتری سے دیش کے وط منتری سے تو سرکار نے اسی کوپرٹیو مومنٹ کے ادھکار کو عبادیت رکھا ہے لیکن جہاں پہ کوپرٹیو بینک میں فراد ہو رہا ہے تو اس کو موریٹوریم میں رکھے بینا ان کوپرٹیو بینک کو مرزر کوپرٹیو بینک میں جو چھوٹا نیویشک ہے جو چھوٹا خاتے دار ہے ہم جیسے لوگ ہیں جو دس بیس ہزار کوپرٹیو بینک میں رکھتے ہیں ان لوگوں کے پیسوں کو یہاں پہ سرکشت کرنے سرکار کا ویچار ہے اور اس کے پیچھے بھی ویپخشنی یہی ویچار کو سمرتھن کرنا چاہیے کہ سالوں سال آپ جس چیز کو نہیں کر پائے سالوں سال آپ جس چیز کی مانگ کر رہے تھے جب سے ہماری سرکار بنی ہیں آپ اس چیز کی ڈیمانڈ کر رہے آج سرکار وہ ڈیمانڈ پوری کر رہی ہے کسانوں کو اپنا پلیٹ فرم دے رہی ہے کو پوریٹ بینک کو ایک چھتر کے نیچے ریگولیٹ کرنے کے لیے لائے بینہ 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 جس کو بلتے کی ری مرزر سے لگا کہ ساری چیز وہاں پہ آوشک ہے ورنہ پرائیویٹ بینک کے لیے ایک نیا اور کو پوریٹ بینک کیول راجی سرکار لانے کا ہے تُو ویدھے کے اوپر سادک بادک چرچا ہو سبھی لوگ اپنا ویچار کرے لیکن جہاں پہ چھوٹے لوگوں کا یا چھوٹے کسانوں کا حد دیکھا جاتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ویپکش نے پورا کھل کر سمرتن کرنا چاہئے پھر اس میں ایف بٹ ہے پھر لیکن ہے کنتو ہے پرانتو ہے یہ سب باتیں نہ کرتے ہو یہ دیش کے لئے آوشک ہے اور یہ دونوں بیدھے جو ہے وہ دیش کے چھوٹے دیوشک اور چھوٹے کسان کے لئے آوشک میرا صرف ایک بات کھوٹک صاحب سے یہ کہنا ہے کہ ابھی تک تو ربی بینک کا جو گھوٹالا ہے وہ سات سال کے بعد پنجاب اور نیشنل بینک کے گھوٹالے کی بات کر رہا ہوں وہ سات سال کے بعد ری ٹیٹیکٹ ہوا یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پوری مانیٹرنگ تھی ربی پورا مانیٹرنگ کر رہا تھا جب آپ اپنے خود کے کمرشیل بینک کو سامال نہیں پا رہے ہے تو آپ ایک ادھارن کے طور کے اوپر آپ بھی مہاراستہ سے آتے آپ بتائیے مجھے کہ بینک آف مہاراستہ یہ ہمارے مہاراستہ کے چھوٹے چھوٹے گاؤں کے اندر پھیلی ہوئی بینک ہے لوگوں کا ایک جڑاؤ ہے کہ میرے مہاراستہ بینک اور مہاراستہ بولے تو میری اپنی بینک ہے اس کو بھی پرائیوٹائزیشن کے لسٹ کے اندر لے جا رہا ہے کیا وضا ہے کس کے فائدہ کیلئے کس کو دینا چاہتے ہے آپ خود جانتے ہیں کہ آخر کون ایسا بزنس من ہوں گا جو لاؤس میکنگ آپ ایر انڈیا بیشنا چاہتے ہے آپ لائی سی بیشنا چاہتے ہے آپ ٹرینز کو لگا دے رہے ہے تو کہیں نہ کہ کسی کو فائدہ ہو رہا ہے جو خریدنے والا ہے اس کو لگ لگا کر تو آپ کسی نہ کسی کو فائدہ پہنچانے کے لئے یہ سب چیزیں پرائیوٹائزیشن کا یہ کر رہے ہے باقی نئے نئے خانون لے کر آرہے ہے اب آپ دیکھئے گا کہ پی ایم سی بینک کے بارے میں بات کیے ہے یہ فائدہ یہ تو پی ایم سی بینک کے کیونکہ وں تو نہیں ہے کہ سبتہ داری پکش کی آوات سنیں گے جو پکش کے نیتا ہونے بھی چھتھی لکھئے پکش کے نیتا ہونے بھی لکھئے بھارتی جنتہ پاریڈی کے نیتا ہونے بھی لکھئے اور اس پہ ہی پورا سادق باد ویچار کر کے اور جن پی این بی بینک سمائے 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 چاہیں گے اور آپ لوگوں کی یہ منشا ہوگی آپ دون آ سمائے نکالا باتشت کی دنی بات بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بات جیانا جنرل میں آج کے لیے تاہیی ایجنرل میں آپ سے پھر بھیٹ ہوگی فیلحال مجھے آگیا دیجئے لیکن دیکھتے رہی لوگ سبا ٹی وی کیونکہ تھوڑی دیر میں ہم آپ کو لے کر چلیں گے اور دکھائیں گے لوگ سبا کی آج کی کاروائی سیدھے فیلحال مجھے آگیا دیجئے نمسکار